اچھا یہ جو پیپر آپ کو میں دکھا رہا ہوں نا اس سے آپ سبق لیں یہ سارا پیپر دیکھیں اور اس کے بعد فردر ڈسکس کرتے ہیں باقی ایس ایس ٹی لیکچرر کی جو بچے تیاری کر رہے ہیں اس کے لینے پہ یہ سارے کورسز آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں اور ان سارے کورسز پہ ہم نے ففٹی پرسنٹ آپ کو آف دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج والے پیپر کی تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ آج کا پیپر ہے اس سے آپ تھوڑا سا انتازہ لگائیں کہ جو جنرل رکروٹ میں نے وہ کس طرح آ رہا ہے اور انگلیس کس طرح آ رہا ہے ستائیس لکھا ہوا ہے وہ ایس ریٹن دا بک داست کے پیٹل داست کے پیٹل آپ کو پتا ہے کہ کارل مارس نے لکھائی اور یہ بیسک جنرل نالیج ہے آپ اس کو دیکھ لیں بلکل آپ کو یہ سمپل لگے گا اور یہ اگر آپ کمپیریزن کریں جو جی کی ہم نے آپ کو دیا ہے پڑھایا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گی آج آج والا پیپر ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں انڈسٹری ٹی پہ آیا ہے یہ بیسک بلکل جنرل جی کے ہے ساری آرموس جی کے آپ کو نظر آئے گی باقی یہاں سے انگلیس سٹارٹ ہے یہ والا جو دیکھیں ہی ڈیش آن در پراجیکٹ فار منت بلکل سمپل پاسٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس میں آپ کا آپشن ہوگا سی والا ہی ورک کیونکہ ورکنگ نہیں ہوگا کنٹینئس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہی ورکس نہیں ہوگا فار منت کیونکہ وہ پاسٹ کو شو کر رہا ہے منت سے وہ کام کر چکا ہے اس پراجیکٹ پہ دیکھ ہوگیا ورک بھی نہیں ہوا کیونکہ ہی کے ساتھ ورک نہیں آتا اور یہ آپ بیسک فریز اور ایدھر نیدھر والا میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایدھر نیدھر بلکل ڈیٹر میں پڑھا ہے ڈیسپائٹ کے ساتھ بینگ بتایا تھا آپ کو اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے نا تو اس میں جیسے یہ پینتیس والا ہے یہ شوڑ یونائٹیلی انڈر ٹیک بیسک ہے اٹواز یونائٹیلی انڈر ٹیک لانچنگ آف یہ سیمپل آپ کا ڈی ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح اس پہ جو چھتیس والا ہے اس پہ آپ کا سٹریسنگ آئے گا ایک ہی پوائنٹ پہ سٹریس کر رہا ہے وہ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے نا تو یہ بالکل آسان آپ کو ملے گا یہاں پچاس تک ہے آپ کا آپ دیکھیں جو ہم نے آپ کو انگلیش پڑھایا ہے اس سے آپ کمپیریزن کریں تو یہ انگلیش آپ کا ہو جائے گا اچھا آپ نے دیکھ لیا تو یہ انڈرائیڈ اپلیکیشن پہ یہ والا کورس اور اس کے ساتھ یہ انگلیش یہ اگر آپ ایک دفعہ لے کے تیاری کریں اس کے نورس بنائیں تیس دینے کے بعد آنسٹ بیو آپ ضرور دیں آنسٹ بیو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ محنت کر کے دیکھے آتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں کلک ہوتی ہیں کہ جو ساری چیزیں آپ کو ہم نے دی ہیں آپ کا کام ہوتا ہے ان لیکچرز کو کور کرنا اس کے نوٹس بنانا اور اس کے بعد آرام سے جا کے آپ ٹیس دیں ریلیکس ہوگے ٹیس جب بھی دیں کورسز اگر آپ نے کور کر لیے ہیں لیکچرز سارے انگلیش تو فارٹی پرسنٹ آپ کی آرام سے ہو جائے گی نیدر ناریدر والا جو کورسنز جو آئے ہیں وہ بالکل میرے خیال میں اتنا مشکل ہے ہی نہیں گرامر بھی بالکل آسان آئی ہے وہی چیزیں جیسے ڈیسپائٹ کے ساتھ میں نے بتایا ہے تو ڈیسپائٹ آپ سمپل ایک لفظ ہے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ انسپائٹ اپنے ساتھ آپ لیتا ہے نیدر نار والا بھی آپ کو بتایا ہے یہ ساری چیزیں کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملے گی جو ایک دو ہم نے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کی دی یہ کچھ ہے اثروائز یہ ون ہنٹریڈ جو لیکچرز پہ جو انٹرائیڈ اپلیکیشن پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ فارٹی پرسنٹ آپ کا انگلیش کور ہو گیا اس کے بعد جی کے بھی اتنی مشکل نہیں ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے سی سی تیاری کرنی ہے آپ نے اے ایس ایف کی تیاری کرنی ہے سندھ اسیمبلی کرنی ہے یا آسسٹن کی کرنی ہے یہ ایک پرفیکٹ کورس ہے آپ لے کے آپ تیاری کریں ایک دفعہ آپ بنائیں اس کے بعد آپ ٹیس ضرور دیں پھر آپ بتائیں کہ آپ کے کورسٹن سے لگیں یا نہیں لگیں ہم اس طرح کلم نہیں کرتے پھر آپ جا کے کمیٹس میں بتائیں یا پرسنلی آنس بیو دیں ریو دیں کہ سر یہ پیپر ہمارا اللہ حمدہ اچھا ہوا ہے اس کے انڈیڈیڈ نے اسسسٹن کی ٹیس دیئے پیپر آپ کا کیسے ہوا کمیٹس سیکشن میں آپ ضرور بتائیں تو یہ تھا آج کے لیے تھینکی سو مچ ہمارا اللہ حمدہ